چلہ اس کو سمجھ لوں بعد میں لکھ لینا کیونکہ آج مجھے یہیں سٹوپ کرنا پڑے گا مجھے کچھ کام بھی ہے ٹھیک ہے اور پھر آج میں سیٹ دے دے رہا ہوں آپ اسے سولپ کریں گے ٹھیک کل ہم اس کے آگے چرچہ کل کر لیں گے دیکھو اب ہمارے پاس میں اپسٹروفی ہے اپسٹروفی کا یوچ کب کرتے یہ بات کو سمجھنا ہے اور اپسٹروفی لگتا کہاں یہ دھیان رکھنا اپسٹروفی قومہ میں ایک انتر ہے وہ ابھی سمجھیں گے تو پجیشن بتانے کے لیے ہم کس کا یوچ کرتے ہیں اپسٹروفی پجیشن کا مطلب ہے ادھکار جب ہمیں کسی چیز پر ادھکار بتانا ہے تو ہم اپسٹروفی کا یوچ کریں گے کچھ سبدوں کو سنچپ یا سوٹ بنانے کے لیے بھی ہم اپسٹروفی کا یوچ کرتے ان کے بہت سارے یوچ ہیں لیکن وہ فرجی یوچ ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ یوچ نہیں ہے ہم نے وہ باتیں بتائیں جو بہت نیسیسری ہیں جن کے بنا کام چلے گا نہیں ہم کیا لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہم ایس لگائیں گے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اپسٹروفی ایس کیا بولتے ہیں تو دہاں رکھنا اپسٹروفی ایس نہیں اپسٹروفی چن ہوتا اور اس کے ساتھ ہمیں ایس لگا ٹھیک ہے تو یہ سیتاج ہسبر یعنی اپسٹروفی ہمیشہ اوپر آتا ہے اپسٹروفی مارک ہمیشہ اوپر لگے گا جبکہ کومہ اس کے نیچے لگتا ہے تو سیتاج ہسبر نے جا ڈاکٹر ہم نے یہاں پر ادکار ہی تو بتایا تو پتی کس کا ہے سیتا کا تو ادکار کس کا گیتا کا سیتا کا ہوگا جس کا پتی اس کا ادکار ہوگا اب جیسے کسی کی بائف ہے جیسے میں نے کہا موہنس بائف تو موہن کا اپنی بائف پر ادکار ہے ٹھیک ہے اور سیتاج ہسبر تو اپسٹروفی Yes لگائیں گے یہاں رام بردر نہیں رام بردر کیا لکھیں گے تو اپسٹوفی اس لگائیں گے یہاں پر ہم نے اپسٹوفی اس لگایا اسی کو ہم اپسٹوفی کہتے ہیں یہ دونوں سینٹنس میں پجیسن بتانے کے لیے یوچ کیا گیا اب جیسے کچھ سبتوں کو سنچھپ کرنا ہے سوٹ کرنا ہے ایک کیا لکھا اے سپیلنگ گلت لکھی ای وی ای آر ہوتی ہے ایبر ایبر کا مطلب ہمیشہ اب دیکھو اس کا ہمیں سوٹ بنانا کچھ نہیں ہے اس میں جو وی آیا بہی کی جگہ اپسٹوفی لگا گیا ای کا یہ سیم لکھا ہے وی کی جگہ اپسٹوفی لگا تو ایک آر لگ گیا ایبر اگر آپ اس طریقے سے کبھی بک میں پڑھ رہا تو سمجھانا اے اے ایبر لکھا نہیں تم کر رہے آر اے 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 نیئے ایبر ہے کیا ہے ایبر اچھا اب ایسی ڈو نوٹ کا سوٹ فارم کونٹٹ فارم کیا ہے دونٹ کیا ہے تو جو آپ یہاں یہ اوپر لگا رہا ہے یا پسٹوفی مارک ہے کون ہمارک ہے حجر دو نوٹ کا صورت فرم دانٹ ہو گیا آپ اسٹوفی لگانا جروری ہے جیسے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہو ہو سکتا وہ کچھ چنے نہ دے ایسے لکھ دے ایسے لکھ دے تو آپ کیا کریں گے ایسے کر دیں گے یا پھر آپ دو نوٹ کو صورت کرنا چاہ رہے تو ایسے کر دیں گے تو کیل نوٹ کا کیا ہو گیا کانٹ کیا ہو جائے گا کانٹ ایسی جیڈ نوٹ کا کیا ہو جائے گا جیڈ انٹ تو ایسی cannot could not will not would not اچھا کچھ لوگ بول دیتے couldn't wouldn't student اور کچھ تو بول دیتے کند مند سند مند تو ایسے نہیں couldka couldn't shouldka student بڑکا بڑن اب ایسے نہیں کہ couldka تم نے بول دیا کند شدکا بول دیا سند بڑکا بول دیا مند تو کند مند سند مند ایسے نہیں couldn't student بڑنٹ clear ایس آٹ فارم ہے اچھا اب آ جاؤ ہائیفن پر ہائیفن کو بہت اچھے سے سمجھو ہائیفن اور ڈیس میں انتر ہے کئی بار کچھ بچے سمجھتے نہیں ہیں بھی پتہ چلے ایسا لگا دیتے یہ بھائی ساب ڈیس ہے کیا ہے ڈیس بڑا ہوتا ہے ہائیفن چھوٹا ہوتا کتنا انتر سمجھ لینا تو یہ ہائیفن ہے ہائیفن کا ہمیں کب کرنا ہے compound کیا لکھا compound noun compound بنانے کے لیے یا کسی سبد کو compound سبد بنانا ہے تو ہم ہائیفن کا یوچ کرتے جیسے آپ نے اس طریقے سے پڑھا ہوگا mother in low اب جب آپ punctuation solve کروگے اس میں mother in low لکھ کے آئے گا ہو سکتا وہ چنے نہ لگائے تو آپ کو یہ ہائیفن کے نسان لگانے ہائیفن مارک لگا دینا ہے mother in low out of date sister in low one by one یہ ہائیفن مارک سے آپ کو بتانے ہیں ٹھیک ہے thank you so much necessary جو بھی punctuation مارک تھے وہ میں آپ کو بتا دیئے اب بچا ہے capital مارک کا وہ میں کل آپ کو سمجھاتا ہوں thank you so much یہ بہت ہی important جانکاری ہے جو سبھی بچوں کو ہونا چاہیے ویڈیو اچھا ضرور لگا ہوگا تو ویڈیو کو like share کر دیں چینل کو subscribe نہیں